آپ کو اگاہ کریں گے سیکشن کے اشتیال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں جعوید لطیف کی درخواست خارج کر دی ہے پولیس نے لیگی رہنما کو گرفتار کر لیا سیکشن کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جعوید لطیف کی غیر موجود کی میں فیصلہ سنایا جعوید لطیف فیصلے سنے سے قبل ہی عدالت سے روانہ ہو چکے تھے لیگی پولیس نے لیگی رہنما کو لاہور پولیس نے سگیاں پول سے گرفتار کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اشتیال انگیز تقریر کے معاملے میں سیکشن کورٹ نے جعوید لطیف کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے پولیس نے لیگی رہنما کو گرفتار بھی کر لیا ہے سیکشن کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جعوید لطیف کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جعوید لطیف فیصلہ سننے سے قبل ہی عدالت سے روانہ ہو چکے تھے لاہور پولیس نے لیگی رہنما جعوید لطیف کو سگیاں پول سے گرفتار کیا دوسری جانب سابق وزیراعظم شاہد کھاکا نباسی کا کہنا ہے کہ ملک میں ترکی کامل رکھ چکا ہے ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے عمران بتائیں ملک نے کس شعبے میں ترکی کی پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے ہیں ایک زمانے میں پارلیمان میں ملکی معاملات پر بات چیت کی جاتی تھی آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد کھاکا نباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر پاکستانی پریشان ہے عمران خان پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے ہیں ایک زمانے میں پارلیمان میں ملکی معاملات پر بات چیت کی جاتی تھی آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے شاہد کھان آباسی نے کہا کہ پنجاب میں تاریخ کی بدترین حکومت ہے جس نے ہر شعبہ تباہ کر دیا موجودہ حکومت میں کوئی ایسا افسر نہیں جو بغیر پیسے کے لگایا جاتا ہے حکومتی آمدن وہی اور اخراجات بڑھ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت آج تک کوئی ویکسن نہیں خرید سکی مانگے تانگے پر گزارہ چل رہا ہے بھارت کے اپنے مسائل ہیں ہم نے کرونا کے لیے اپنے ملک میں کیا کیا بھارت آٹھ فیصد آبادی کو ویکسن لگا چکا ہم ایک فیصد کو بھی نہ لگا سکے لیگی رہنما نے کہا کہ چینی آج بھی ایک سو پندرہ روپے فیک کلو مل رہی ہے مریم نواز نے کہا جو حکومت لائے ہیں اللہ کرے پانچ سال پورے کرے مولانا صاحب نے کل بھی کہا پیپلز پارٹی اپنے رویے پر نظرسان ہی کرے ادھر مسلم لیگ نونٹ کے رہنما احسان اقبال کہتے ہیں ناروال سٹیٹی نے تمام زابطوں کو پورا کیا پیپلز پارٹی کے مطابق متعلقہ ادھرے نے منظوری دی تھی سپورٹ سٹیٹی پر جیل کاٹ آیا جو تمام زوابط کو پورا کرنے کے بعد بنا شہباز شریف کو سات ماہ جیل میں رکھا گیا شہزاد اکبر جو کاغذ لہراتے تھے وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں کیے گئے عام خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نونٹ کے رہنما احسان اقبال کہتے ہیں کہ ناروال سٹیٹی کے تمام زابطوں کو پورا کیا گیا پیپلز پارٹی کے مطابق متعلقہ ادھرے نے منظوری دی تھی سپورٹ سٹیٹی پر جیل کاٹ آیا جو کہ تمام زوابط کو پورا کرنے کے بعد بنا تھا شہباز شریف کو سات ماہ جیل میں رکھا گیا شہزاد اکبر جو کاغذ لہراتے تھے وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں کیے گئے ناظرین خیبر پختونخواہ کے وزیر تیمور سلیم جھگڑا پر کرونہ سوپیس کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر دیا گیا زلزامیہ نے نیجی ریسٹرنٹ کے مالک اور مینیجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا صبح وزیر سہت اور خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نیج سے متعلق نیجی ریسٹرنٹ میں افتار پارٹی کی تصاویز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں جس میں وزیر سہت تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر افراد افتاری کے لیے بیٹھے نظر آئے افتار پارٹی میں بڑی تعداد میں افراد بھی شریک ہوئے جبکہ کرونہ سوپیس کی خلاف برزی بھی کی گئی زلزامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے کاربائی کی اور صبح وزیر تیمور جھگڑا نیجی ریسٹرنٹ کے مالک اور مینیجر کے خلاف تھانہ سربند میں ایف آئی آر درج کر دی ایف آئی آر اسسٹنٹ کمیشنر مطمی عادل عیوب کی مدیت میں کرونہ سوپیس کے خلاف برزی کرنے پر درج کی گئی رات دے سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ایف آئی آر زلزامیہ اور اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے پولیس کو مراسلہ ارسال کرنے کے بعد درج کی گئی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی کرونا وائرس نے ملک بھر میں کرونا خبار جاری ہیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو بیالیس انسانی زندگل گیا امباد سترہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی مزید چار ہزار چار ستاسی افراد میں وائرس کی تشکیز ہوئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین تالیس ہزار نو سو اکاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد ستاسی ہزار ساتسو چورانوے ہے کرونا مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ دو سپر فیصد رہی ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ستاسی ہزار ساتسو چورانوے ہے اور چھ لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو سولہ افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا کے سب سے زیادہ امباد پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں آٹھ ہزار ستانوے افراد جان کی وازی ہار چکے ہیں جبکہ سندھ میں چار ہزار چھ سو پانچ کریبر پختون خواہ میں تین ہزار ایک سو چپن اسلام آباد میں چھ سو ستر گلگٹ بلتستان ایک سو پانچ ملوچستان میں دو سو بتیس اور آزاد کشمیر میں چار سو چونسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایساد عمر کی زیرے صدارت ان سی او سی جلال چالیس سال سے اوپر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کا آج سے آگاز کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر ایساد عمر نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر آپ چالیس سال یا اس سے اوپر کے ہیں تو ریجسٹریشن کرا لیں پچاس سال سے اوپر کے افراد کی واکن ویکسین آج سے شروع ہوگی کرونا کی تیسری لہر سولہ شہروں میں فوج تائینات عمام کی ادمات پر پورا اتریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کے دوران افواج پاکستان معاملت کے لیے تیار ہے پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور یہ لہر پہلی دونوں ویو سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا خطہ اس وبا سے شدید متاثر ہو رہا ہے وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاو کی وجہ سے ہموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کرٹیکل کیر پیشنٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافے سے ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر شدید دباؤ کا شکار ہے ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا پچھتر فیصد سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص کرونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے وقف کرنا پڑ سکتی ہے پاکستان میں اس وقت کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ تقریباً نوے ہزار ایکٹیف کیسز موجود پوزیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے ملک بھر میں کیاون شہروں میں پوزیٹیوٹی ریشو پانچ فیصد سے زیادہ ہے جبکہ اسلام آباد قیبر پختونخواہ میں پشاور مردان نوشیرہ چارسدہ سوابی پنجاب میں راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان بہاولپور گجنوالا سندھ میں کراچی اور ہیدراباد ملوچستان میں کوئٹا اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد یہ بالخصوص وہ شہر ہیں جن میں پوزیٹیوٹی ریشو انتہائی زیادہ ہے ان سولہ شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستان آمی کی انہینسٹ ڈیپلائمنٹ کر دی گئی تئیس اپریل کو اب تک کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ امباد ہوئیں اس میں ایک سو ستاون افراد اس دن کرونا کی وجہ سے اپنی جندگی سے محروم ہو گئے اس وقت ملک بھر میں پانچ سو ستر افراد ونٹی لیٹرز پر ہے اور چار ہزار تین سو کرونا سے متاثرہ افراد کرٹیکل کنڈیشن میں کچھ شہروں میں ہسپتالوں میں نوے فیصد سے زائد ونٹی لیٹرز آکیپائیڈ ہے اپریل تینے میں کرونا سے امباد کا اوسط تناسب سب سے زیادہ رہا ہے چھبیس فروری دو ہزار بیس سے آج تک سترہ ہزار ایک سو ستاسی افراد پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں اس وقت دنیا میں کرونا کی وجہ سے شرائع امباد دو اشاریہ ایک دو فیصد ہے جبکہ اس وبا کے دوران پاکستان میں پہلی مرتبہ دنیا کے مقابلے میں شرائع امباد بڑھ کر دو اشاریہ ایک چھے فیصد تک پہنچ چکی ہے وبا کی اس بگڑتی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت صحت عامعہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے حکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان عامی کو آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت سیول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے عوام کا اعتماد افاج پاکستان کا اساسہ ہے آزمائش کی اس گڑی میں پاکستان عامی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے کرونا وارث کی تیسی لہر میں شدت کے بعد عوام کوئی سو پیس پر عمل درامت کے لیے پاک فوج نے لاہور کا کنٹرول سنبھال لیا ہے کسی شخص کو غیر بری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ایمرجنسی کی صورت میں شناکتی کار دکھانا لازمی ہوگا سرکاری ملازمین دفتر کا کار دکھا کر سہگرمیا جاری رکھ سکیں گے فوج ایک سو پچاس کاریوں میں گشت کرے گی گزشتہ روز کرونا کی صورتحال کے پیشنزر فوج کی خدمات حاصل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا کرونا کی صورتحال خوفناک ہو گئی لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے ویٹرز بھی بھر گئے تفصیلات کے مطابق جناہ اسپتال کے چالیس وینٹرز پر چالیس مریض ہیں سرویسیز اسپتال کے بتیس اور یکی گیٹ اسپتال کے تمام دس وینٹی لیٹرز پر مریض زیر علاج ہیں میو اسپتال کے چوراسی میں سے اٹھتر اور جنرل اسپتال کے چالیس میں سے سنتیس وینٹی لیٹرز فل ہیں پی کے لیے مختص کیے گئے آٹھ وینٹی لیٹرز پر سات مریض زیر علاج ہیں گنگا رام اسپطال میں بیس وینٹی لیٹرز پر کرونا سے متاثرہ تیرہ خواتین زیر علاج ہیں کوٹ خوجہ سعید اسپطال میں مختص کیے گئے تین وینٹی لیٹرز پر دو مریض موجود ہیں مجموعی طور پر تمام سرکاری اسپطالوں میں سوہ کروڑ کی آبادی والے شہر میں صرف تیرہ وینٹی لیٹرز خالی رہ گئے ہیں آکسیجن بیڈز پر درجن و تشویشناک مریض وینٹی لیٹرز کے منتصر ہیں لواہ کین وینٹی لیٹرز کے حصول کے لیے در بدر ہو گئے اب آپ کو بتائیں کہ معاملے خصوصی پنجاب فردوس آشکوان کہتی ہیں پنجاب میں وینٹی لیٹرز اور آکسیجنز کی تعداد بڑھانے کی حدایت جاری کر دی گئی ہے معاملے خصوصی پنجاب فردوس آشکوان کا کہنا تھا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے اسپطالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے متعلقہ میک میں آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی سے مسلسل رابطے میں رہے گی اسپطالوں میں آکسیجن فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا آکسیجن سیلینڈرز مہنگے داموں بیچنے والوں سے اپنی آہنی ہاتھوں نمٹیں گے عوام ایسو پیس پر عمل کو یقینی بنائیں اور قیمتی زندگیوں کی قدر کریں دوسری جانب وزیر علیہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی کرونا پر سیاست سنگدلی کی انتہا ہے یہ وقت سیاست کا نہیں دکھ انسانیت کی خدمت کرنے کا ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جمال حکومت کے مخالفت برائے مخالفت میں انسانی زندگیوں پر بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے سے باز نہیں آ رہی دکھ انسانیت کو تنہا چھوڑ کر سیاست کرنا انتہائی قابل مضمت ہے اپوزیشن ٹولے کے سینے میں دل نہیں بلکہ اقتدار کی حوص ہے ان نااکبت اندیش اناثر نے کرونا کی دوسری لہر کے دوران بھی عوام کی زندگیوں کی کوئی پروان نہ کی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ایجنڈ آزاتی مفادات کا تحفظ اور دروک گئی ہے موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا رویہ انتہائی مایوز کن ہے پاکستانی قوم اپوزیشن اناثر کے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی ماف نہیں کرے گی ان کو ناثرین کرونا سے دنیا بھر میں اکتیس لاکھ تین تیس ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں امریکہ میں پانچ لاکھ چھ آسی ہزار برازیل میں تین لاکھ آنوے ہزار بھارت میں ایک لاکھ ستانوے ہزار میکسکو میں دو لاکھ پندرہ ہزار روس میں ایک لاکھ آٹھ ہزار فرانس میں ایک لاکھ تین ہزار دو سو چھپن برطانیہ میں ایک لاکھ ستائس ہزار چار سو چونتیس اور سعودی عرب میں چھ ہزار نو سو تیرام بات ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ چھ آسی ہزار چھ سو گیاران تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ اٹھائیس لاکھ پچھتر ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چھہتر لاکھ پچھس ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو اسی افراد جان کی بازی ہار چکی ہیں برازیل میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چونتیس لاکھ ستر ہزار سے زائد ہو گئی ہے میں وزیر آزم سے ملاقات نہیں کر رہا جانگیر خان ترین کی تردید کہا میرا خیال گروپ آج وزیر آزم سے ملاقات کرے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میں وزیر آزم سے ملاقات نہیں کر رہا جانگیر ترین نے کہا کہ میرا ہم خیال گروپ آج وزیر آزم سے ملاقات کرے گا ناظرین رانہ سناؤلہ کی نیب نوٹسز کالا دم قرار دینے کی درخواست سمات مکرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج رانہ سناؤلہ کی درخواست پر سمات کر رانہ سناؤلہ نے نیب کے آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں نیب نوٹسز کو چیلنج کر رکھا ہے نیب کے خلاف قانون تحقیقات شروع کی ہے عدالت نیب نوٹسز کالا دم قرار دینے استعدا دوسری جانب وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجل آج ہوگا ممنوع بور کے لائسنس سے متعلق وزارت داخلہ کی اسمبلی پر اخور ہوگا کابینہ پاکستان اور سعودی ترقیاتی فنڈز کی مفامت کی یاد داشت کی منظوری دے گی پی آئی اے ملازمین پر لازمی سرویس ایک نافذ کرنے کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ کو گردشی کرزے کے پلان پر بھی بریفنگ دی جائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے چیرمن ڈاکٹر آز نے کہا ہے کہ کرونا خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے عوام ایسو پیس پر عمل در کوئی یقینی بنائیں ویکسینیشن کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا پوری انسانیت گمبیر صورتحال سے دو چار ہے ایک مرتبہ پھر پوری قوم علماء کرام اور ممبر اور محراب کی طرف دیکھ رہی ہے ناصرین بھارت میں محلک وائرس کرونا نے تباہی میں جوا دی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار آر سو چھے ہلاکتیں ہو گئی ہیں بھارت کا ہیلتھ سسٹم کرونا کے سونا میں بہ گیا پانچوے روز بھی تین لاکھ باون ہزار سے زائد مریض سامنے آئے ہیں دو ہزار آر سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مجموعی ہلاکتیں ایک لاکھ پچانوے ہزار سے تجاہوز کر چکی ہیں بھارت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ تہتر لاکھ تیرہ ہزار سے بڑھ چکی ہے دارالحکومت دہلی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے جہاں اسپطال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں بیڈز مل رہے ہیں نہ ہی آکسیجن اسپطال انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں لواہکین اپنی مدد آپ کے تیعت آکسیجن کا بندوبست کر رہے ہیں بھارت کے مختلف شہروں کے شمشان گھاٹوں میں لاشوں کو جلانے کا سلسلہ چوبیس گھنٹے بلا تعطل جاری ہے اسپطال موت بے بسی اور لاچارگی کی تصویر بن چکے ہیں باہر فٹ پاتھوں پر بھی مریض بستر کی امید میں دم توڑ رہے ہیں مریضوں کی تڑپ اور لواہکین کی مدد کی دوہائیوں سے فضا سوگوار ہے بھارت میں ہر منٹ میں دو سو تین تالیس نئے کیسز اور ہر چار منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے عالمی برادری نے اس مشکل گھڑی میں بھارت کی ہر ممکن امداد کی پیش کش کی ہے قبروں کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے کہ جتنا کسان کو مضبوط کریں گے ملک اتنا ہی مضبوط ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کسان کار تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں کسان ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسان کار زبردست تصور ہے کسان کار کسانوں کی زندگیاں تبدیل کرے گا وزیراعظم عمران پنجاب نے بہت تھوڑے وقت میں کسان کارڈ پر کام مکمل کیا کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو تبدیل کرے گا کیونکہ جو کسان ہے وہ اصل میں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے جتنا جتنا ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے تو یہ جو آج آپ نے ناؤنس کیا کسان کارڈ یہ شروعات ہیں یہ زبردست کانسپٹ ہے پہلے تو اس سے جو جہانیا گردیزی نے میرے خال میں بات کی کہ ایفریکہ کے ایک ملک نے شروع کیا جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے کرپشن نیچے آتی رہے گی لوگوں کی زندگی حسان ہوتی رہے گی ٹیکنالوجی آپ ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر ورک ختم ہو جاتا ہے یہ جو رشوت لی جاتی ہے جہاں انسان کا اٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے وہ انٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تبدیلی کی نشان دہی ہے جنوبی پنجاب کا ترقیادی فرن جنوبی پنجاب میں ہی لے جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے سیاسی جدوجہد کی طویل جنگ لڑی ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب سے ووٹ لیے ترقیاتی کام نہیں کیے ان لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو جنوبی پنجاب کا خواب حقیقت کے روپ دھار رہا ہے وزیر آزم نے ملتان کے لیے تیس عرب کے ترقیاتی پیکج کے اعلان کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیر آزم نے مافیاس کے خلاف کاروائی کی دوزار تیس میں بھی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان ملتان میں فلاحی اور ترقی منصوبوں کی تقریب سے خطاب میں کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا آدمی لانا چاہتا کہ پاکستان کو ترقی دے اور اس کا جینا مرنا ملک کے لیے ہو کہ صرف ہمارے دور میں جو کہ کسانوں کو اضافی ملا پیسہ صرف گندم میں وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے ہمارے دور میں جو گندم کی قیمت پڑی ہے دو سالوں میں وہ پانچ سو روپیہ ہے پانچ سو روپیہ گندم کی قیمت سپورٹ پرائز پڑا ہے اور جو اضافی اس کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے اور یہ جو ٹوٹل گنے کی قیمت جو کسانوں کو ملی ہے مونگی کی قیمت گیارہ سو ارب روپیہ اضافی پاکستان کے کسانوں کے پاس گیا ہے سب سے زیادہ غربت پاکستان میں دہات میں ہے اور یہ جب گیارہ سو ارب روپیہ دہات میں گیا ہے تو جو میرا اصل مقصد ہے میری حکومت کا پہلے دن سے جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کام کرنی ہے چیپ منسٹر صاحب آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نہیں ہیں کسان کارڈ کے اوپر یہ ساری سب کچھ مکمل کیا اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا حبیب بینک اور پنجاب کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے اور پھر آپ کی ایڈمیسٹریشن نے سب جنہوں نے مل کے کیا میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفورمیشن یعنی ایک تبدیل کر دے گا کسانوں کی زندگیاں بزدار صاحب آپ تونسو اور ڈیجی خان میں کرونا پھیلاتے رہے ہیں مسلم لیگ نونبک کی ترجمان اسمہ بخاری کا جواب بیوار کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹیف سپیز کی دھجیاں اڑا رہا ہے دوسری طرف پنجاب میں اسمہ بخاری کا کہنا تھا اکل سے پیدل اور نہ سمجھ لوگ قوم پر مسلط کر دئیے گئے ہیں ان لوگوں نے جاہلیت اور ناہلی میں آلہ درجے کی ڈگریان بنی گالا یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں بنی گالا یونیورسٹی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے خصوصی کورس کرائے جاتے ہیں یہ عجیب منطق ہے کہ سرکاری اجتماعات میں کرونا چھوٹی بھر اور اپوزیشن کے پروگرام سے کرونا پھیلتا ہے شہباز شریف نے جیل سے نکلتے ہی تمام پارٹی کارکنان کو کرونا سو پیس کی پابندی لازمی بنانے کی ادایات جاری کی جس ملکہ وزیر آزم ماسک نہیں پینتا وہ عوام کو ماسک کا پابند کر رہا ہے جس قوم کا وزیر آزم ماسک نہیں پینتا وہ اس قوم کو ماسک پہنے کی تلقین کر رہا ہے یہ عجیب قسم کی منطق ہے کہ گورنمنٹ کے اجتماعات پر کرونا چھوٹی پر اور اپوزیشن کے پروگرام سے کرونا پھیلتا ہے شہباز شریف نے جیل سے نکلتے ہی تمام پارٹی کارکنان کو کرونا سو پیس کی پابندی لازمی بنانے کی ہدایات جاری کی جس ملکہ وزیر آزم ماسک نہیں پینتا وہ عوام کو ماسک کا پابند کر رہا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نینے دو سو انچاس کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں سٹی افسران کے لیے ستائیس نکاتی ذابطہ اخلاق چاری کر دیا ہے اینے دو سو انچاس کراچی میں زمنی انتخابات کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا ہے ہلکہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے اگر مفتر اسمائل کامیاب ہوئے تو وہ ہے ہر گھر تک پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے مریم نواز نے کہا کہ میں کراچی آ کر دو سو انچاس کے لوگوں سے مل کر دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی کرونا کی وجہ سے میں آپ سب کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اینے دو سو انچاس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے اگر مفتر اسمائل کامیاب ہوئے تو وہ ہلکے کے ہر گھر تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے مریم نواز نے حکومت کو مدت پوری کرنے کی بات اس لیے کی تاکہ یہ پوری ایکسپوز ہو جائیں لیگی رہنما عطا تارڑ کی مریم نواز کے بیان پر وضاحت حکومت پر انقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ملتان میں شہباز شریف کے منصور پر تختی لگا رہے ہیں دھمکی ویدی کہا اگر رائیون پر آپریشن ہوا تو پرچہ راجہ بشارت کے خلاف کٹوائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر پرچہ ہوا تو راجہ بشارت کے خلاف کٹوائیں گے حکومت کی ناہلی پر مریم نواز نے حکومت کو مدت پوری کرنے کی بات اس لیے کی تاکہ یہ پوری طرح ایکسپوس ہو جائے لیگی رہنواز تارڑ کی مریم نواز کے بیان پر وضاحت حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ملتان میں شہباز شریف کے منصور پر تختی لگا رہے ہیں دھمکی ویدی کہا اگر رائیون پر آپریشن ہوا تو پرچہ راجہ بشارت کے خلاف کٹوائیں گے دوسری جانے مولانا فصل الرحمن کہتے ہیں پی ڈی ایم پوری قوت کے ساتھ معجور حکومت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے معشرت تباہ ہو چکی ہے یہ سلسلہ کئی سک برقرار رہے گا رمضان کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پلایا جائے گا جس میں معشری بہتری کے لیے فارمولا دیں گے ملک میں لاکھوں افراد بے روزکار ہو رہے ہیں کچھ ساتھیوں نے غلط انداز میں پی ڈی ایم چھوڑنے کی بات کی پی ڈی ایم چھوڑنے والے غلطی تسلیم کر کے فیصلے پر نظر سانی کریں دوسری جانی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئی امران خان کو بجلی کے بل بڑھانے کی ہدایات کی تو حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا آرڈیننز آری کر دیا بلاول بھٹو کو کہنا تھا وزیراعظم امران خان نے آئی ایم کی ہدایت پر پاکستانی معشد کو چلا کر ملکی وقار ملیہ میٹ کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا امران خان عوام کی جیبوں سے سات سو ارب روپے سے زائد رقم نکالنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں حکومت اپنی ناکامیوں کا ادراک تک نہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق بگولہ ہو گئے کہا کم سور معشی حالات نے لوگوں کو ڈپریشن کا شکاہ دیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حکومت پر تنکی دیوار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیراعظم ملک کو انجیو کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کا سارا زور جھوٹ کے ذریعے میڈیا پروجیکشن ہے ماضی کی حکمرانوں نے بھی ملک کو اندھیروں میں دھکیلا ہے سراج الحق نے مزید کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے لاہور جیسے شہر میں بھی وینٹی لیٹرز ختم ہو گئے ہیں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایس اوپیس پر عمل درامت کریں قومی اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرے وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین نے پاکستان اور سعودی عرب کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ثقافت اور ابلاغ کے شعبوں میں تعاون بڑھائے پر زور دیا ہے وفاقی وزیر فواد چودری سے پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید الملاقی نے ملاقات کی اور دورہ سعودی عرب کا دعوت نامہ دیا فواد چودری نے سعودی ہم منصب کے دورہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی سعودی عرب کا دورہ کروں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ماں بین گہرے برادرانہ تعلق مشتر کا عقیدے ثقافت اقتدار اور روایات پر مبنی ہیں میڈیا تعاون کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے ملاقات کے دوران ممالکے درمیان ثقافتی تعاون کو فروک دینے کے حوالے سے مفاہمتی یاد داشتوں پر عمل درامت پر زور دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے ماں بین دو بورڈر سنگھ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا جنوبی وزیرستان میں نادار اور پاسپورٹ کے دفاع کی قائم کیے جائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال سے ملاقات ہوئی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے ماں بین سرہدی راداریاں کھولنے سے نہ صرف دو طرفہ تجارت بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال نے وزیر داخلہ سے درخواست کی کہ سرہد عبور کرنے کے مزید مقامات کھولے جائیں اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں پھلے پھولیں گی اور عام درفت میں آسانی ہوگی وزیر داخلہ نے بتایا کہ پاکستان اور ایران کے ماں بین دو بارڈر کراسنگز چوک آپ اور جلگی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے فنڈز بھی منظوری حاصل کر لی جائے گی انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے جدو بھی وزیرستان میں نادرہ اور پاسپورٹ کے لیے دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے گورنر پنجاب چودری سرور نے علماء کی نشان دہی پر تبدیلی نساب کا سخت نوٹس لیا اور ایک رکنی کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کو نوٹیفکیشن بس کروا لیا اسلامیات کے سواد دیگر تعلیمی نساب سے اسلامی مواد نکالنے کے معاملے پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے علماء کی نشان دہی پر تبدیلی نساب کا سخت نوٹس لیا متعلقہ محکمے نے گورنر پنجاب کی ہدایت پر ایک رکنی کمیشن کی شفارشات پر عمل درامت کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی گورنر پنجاب سے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ازاد اور مولانا حنیف جالندری بھی موجود تھے گورنر کی ہدایت پر محکمہ ہیومن ڈرائٹس اینڈ منارٹیز ڈپارٹمنٹ نے نیا نوٹیفکیشن بھی چارک کر دیا ناسرین فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم اور بے چاگرم پر پاکستان نے شدید مضمت کی ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری فلسطینی علاقے میں مسلمانوں کو حراسہ کرنے اور معصوم فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے اسرائیلی فورسز کے غیر قانونی اقدامات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے فلسطین میں حالیہ واقعات پر پاکستان کو شدید تشویش ہے زاہد حفیظ چودری کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں صورتحال تشویش ناک ہے نماز کے لیے جانے والے معصوم فلسطینیوں کو حراسہ اور گرفتار کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے آغاز سے غیر قانونی اقدامات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کی جانب سے رمضان کے مہینے میں کرونس کی حالیہ شدید لہر سے متاثرہ ساحلی اور کریککس کے علاقوں میں رہائش بزیر مستحق خانے راشن تقسیم کیا گیا ہے پاک بحریہ نے ساحل ویلپیر اسوسییشن کے اشتراکز اور گلوجستان کے ساحلی علاقوں کے مستحق خاندانوں میں گیارہ سو راشن بیکس تقسیم تقسیم کی مہین کے دوران پاک بحریہ کے جوانوں نے بلوجستان کے شہر گوادر اور ماروں میں جبکہ سندھ کے دہی علاقوں بن قاسم کیٹی بندر سجاول جہرد جمالی اور شاہ بندر میں ایک ماہ کے راشن پر مشتمل تھیلے تقسیم کیے ناصرین ملک پر میں مسلسل تیزی سے بڑھنے والی ڈالر کی قدر میں دوبارہ مہنگی ہو گئی ہے کہ کرنسی کی قیمت میں چھپس پیسے کی بڑھوٹری دیکھی گئی ہے گزشتہ پورے ہفتے کے دوران روپے پیکے پانچ کاروباری روز کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بڑھوٹری دیکھی گئی ہے پہلے کاروباری روز امریکی کرنسی چھہے دوسے روز نو تیسے روز پچیس پیسے اور چوتھے روز بائیس پیسے پانچویں روز امریکی ڈالر مزید اکتالیس پیسے مہنگا ہو گیا تھا بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں چار سا اضافہ ہو گیا ہے سرافہ بزار جیولرز اسوسییشن کے مطابق پاکستان کی گولڈ مارکٹس میں تولہ سونے کی قدر چار سو روپے کے اضافے سے ایک لاکھ چار ہزار روپے ہو گئی تس کرام سونا تین سو تین تالیس روپے مہنگا ہو کر نواسی ہزار ایک سو تری سٹھ روپے کا ہو گیا دوسری چانیب آلمی مارکٹ میں سونا آٹ ڈالر کے اضافے سے ایک ہزار ساتھ سو اکاسی ڈالر پی ہو گیا اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا